جذبہ دیدنی ہوتا ہے دیکھنے والا ہوتا ہے اور اس میں ان کی ایکٹیونیس اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے بہرحال ایک چھوٹا سا ڈیمو پیش کی ایسیسی جوانوں نے اور اس ہسٹیج کو اب آزاد کرا لیا ہے نیٹ پر جان جوکوں میں ڈال کر پریکٹس کرنا کمانڈوز ٹریننگ کے مشقت سے بھرپور مراحل ہے یہ حب الوطنی کا جذبہ ہی ہے جو محافظین کو ان خطروں سے بھرپور ٹریننگ پر آمادہ کرتا ہے اور اب ایسیسیو کے جوان آپسیکلز پر کر کے دکھائیں گے کہ وہ یہ ٹریننگ کس طرح لیتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ شروع ہونے والے یہاں سے سٹیپ دیں گے اور اسی پر موف کریں گے اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسیسیو کے دو کمانڈوز اس وقت کس طریقے سے ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ٹریننگ ہویا کی جاتی ہے اس وقت شدید گرمی میں ہم اس بات کا احساس کر سکتے ہیں کہ یہ خاصی ٹریننگ جو کہ دیکھنے میں بہت آسان نظر آتی ہے لیکن کس طرح ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ عام جب یہ مقابلے کی پوزیشن میں ہو تو یہ مقابلہ کر سکیں اور کرنملز یا دیشت گرد ان کو مو توڑ جواب دے سکیں اب یہ جوان موف کریں دوسرے آپسیکل کی جانب رسی سے نیچے اترتے ہوئے اور اب جوان یہاں سے جمپ کا مظاہرہ کریں گے اس رسی کے ذریعے جمپ کر کے کراس کر چکے ہیں ایسر افسکل کریں گے یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے اور اب یہ وار کلائمیں کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں وار کلائم کریں گے اور اس طرح سے یہ موف کرتا ہے وال کلائم ہو چکی ہے یہ مختلف سٹیٹ صالبوں فران ہیں کے مختلف افسکل ہیں یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے اور اب یہ اسے کراس کریں گے اس رسی کے ذریعے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسرسائج ساتھ کرنا افسکل سے جوا کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا لگنے جوان ان کی یہ پریکٹس میں رہتے ہیں اور یہ ان کی کارکردگی ہے کہ ایک عام شخص سیرز بات یہ زیادہ چاک و چپن اور مقابلے کے لیے تیار رہتے ہیں آپ دیکھ رہیں کہ ابھی دو جوان کروس کر رہے ہیں رسی کے ذریعے اور ابھی اس روپ کے ذریعے نیچے آئیں گے اور اگلے آپسکل کی جانب جائیں گے یہ اب ہم یہ بھی نہ دیں کہ ٹائمنگ بھی ان کے لیے بہت میٹر کرتی ہے اور اب یہ ایس اس ایو کے جوان اس جالب کو کروس کرتے دکھائی دے رہے ہیں اب تین جوان ڈیمو پیش کر رہے ہیں یہ آٹو پر آگے پڑھیں اور ان کو جسی حکم ہوگا آپ فائر کرنے کا یہ فائر کریں گے جہاں پر بیٹھنے کا حکم دیا جائے گا یہ بیٹھیں گے یہ تیروں جوان اس وقت موف کر رہے ہیں اور میں ٹائمنگ کو اچھیف کرتے میں دکھائی دیتا ہے اور یہ ان کی حصہ ہے اس وقت سرچ کر رہے ہیں ایک پریکٹس کے انداز میں کہ کس طرح دشمن کو سرچ کیا جاتا ہے کہ آس پاس کوئی دشمن جو زندہ بج گیا ہو کوئی مومنٹ دیکھیں گے یہ اس کو ہٹ کر سکتے ہیں اس وقت نے بیک ہونے کا آرڈر دیا گیا ہے اس وقت نے بیک ہونے کا آرڈر دیا گیا اور بیک ہوتے میں یہ دیفنسیف پوزیشن میں فائر کر رہے ہیں یہی انہیں تربیہ دی جاتی ہے ٹریننگ میں کہ دیفنسیف پوزیشن کیا ہوتی ہے احتیاط ان کو پھر بھی اپنے ٹارگٹ پر نظر رکھنی ہے کہ مبادہ دشمن محفوظ رہ گیا ایک پھر وہ سرچنگ پوزیشن میں ہے کہ خدا را خواستہ دشمن سامنے سے سامنے کہیں موجود ہو زندہ بچ گیا اور زخمی حالت میں موجود ہو اور وہ ہٹ کر سکتا ہو کسی عام شخص کو یا فورس کو اب وہ سرچ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں آپ انہیں ویپن ڈاؤن کا آرڈر دیا گیا ہے اور اس وقت اس سیو کے جوان ڈیمو پیش کرے گا کہ اگر بڑے ہتھیار میں راؤنڈز ختم ہو جائیں تو پھر ان کو چھوٹا ہتھیار یہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں 9mm یا ڈیفرنٹ جو چھوٹے ہتھیار ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں اور پھر اس سے کس طرح دشمن کو ڈارگٹ کرنا ہے یہ اپنا ڈیمو پیش کریں گے اور اس وقت یہ بڑا ہتھیار یوز کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اب یہ شو کر رہے ہیں کہ بڑے ہتھیار میں ویپن ختم ہو گیا ہے اور اب انہوں نے چھوٹا ہتھیار یوز کیا ہے اور اب یہ چھوٹے ہتھیار سے ڈارگٹ کرتے دکھائی دیتے ہیں اور اس طرح پریکٹس کر رہا ہی جاتی ہے اس اسیسی کے جوانوں کو کہ بڑے ہتھیار میں گولی ختم ہونے کے بعد چھوٹے ہتھیار کو کیسے یوز کرنا ہے پولیس کے کمانڈوز روپ سے نیچے اترنے کی پریکٹس کر رہے ہیں ہاں پر اور بیلدنگ پر سے نیچے اترنے کے لیے یہ یہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اور اب یہ اس روپ کے ذریعے نیچے آ چکے ہیں اسیسیسی جوان اس وقت تر ٹاور کی جانب موف کر رہے ہیں اور ان کی موف کو کیپچر کرنے کے لیے گرفٹ ٹیم بھی ساتھ رہے ہیں ہمارے کیمرمن ہماری ٹیم یہاں پر موجود ہے ایس ایس یو کے اور پولیس کے کمانڈوز یہ جوان اس روپ کے ذریعے اس یہ پولیسے یہ جو روپ جاری ہے بلکل نیچے تک کیمرے کی آنکھ سے ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں منظر کہ بظاہر آسان نظر آنے والے منظر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے عام لوگ کے لیے اور ہمارے جوان اس پولی کے ذریعے اس پولی کے ذریعے یہ نیچے موف کریں گے اور اب یہ تیار ہے ایس ایو کا یہ جوان سید امیر شاہ فروم ایس ایس ایو کراچی اور اب یہ جوان پولی کے ذریعے نیچے موف کرتے ہوئے اس ایس تک جا رہا ہے خاصی دنز رفتاری کے ساتھ اور اب یہ اپنے کوئنٹ پر پہنچ چکا ہے کامیابی کے ساتھ اور اب اس ایس ایو کا دوسرا جوان اپنی پوزیشن سنبھال چکا ہے اور اپنا نام پکارتے ہوئے یہ اس پولی کے ذریعے تیجزے نیچے کی جانب جائیں گے موٹر نیپ محمد شاروخ اس ایو فروم کراچی محمد شاروخ اس ایو فروم کراچی ایس ایس ایو کامیابی کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں کسی بھی ادارے کی کامیابی میں کچھ اہم شخصیات کی خدمات لازمی کار فرما ہوتی ہیں ایس پی مظفر اقبال اور اے آئی جی مقصود میمن جیسی شخصیات ایس ایس ایو کی کامیابی کا باعث ہیں آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے ایس ایس ایو کی کارکردگی پر بھی اتمنان کا اظہار کیا اور اے آئی جی مقصود میمن کی غیر معمولی خدمات کو بھی سراہا سیکیورٹی آفیر صاحب موجود ہے ان سے بات کریں کہ دیکھیں ایس ایس ایو کے بارے میں ایک تاثر تو یہ تھا کہ یہ محض وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے ہے تو کیا یہ صرف وی آئی پی سیکیورٹی کے لیے ہے جی نہیں ایسا نہیں ہے ابھی جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ وی آئی پی سیکیورٹی ایک ہمارا حصہ ہے کام وہ کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مین چیز یہ ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور جس طرح ہمارے لوگ ایس ایس ایو ایس ایو کیوں بنی ہے ایس ایس جی کی انسپائرشن ہے آرمی کی ایس ای جی ہے اور ہم ان سے انسپائر ہوئے ہیں اور ہم نے اس کو ایس ایس جیو بنائے اور یہ آلموسٹ ہم نے ایس ای جی کے لوگوں سے ہی اب ہمارے پاس ہیں جن سے ہم نے ٹرننگ بھی کرائی ہے لوگوں کی مختلف جگہوں پہ ہیلی لیننگ ہے وارٹر مینشپ ہے انٹی ٹرورزم کورسز ہیں بے شمار کورسز ہماری اس فورس میں کیوں ہیں آپ نے سلیکشن کرائیڈیریہ بھی ایسا رکھا ان کی تعلیم بھی دیکھا ان کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھا اور اس حساسا ہم کا سلری پیکج اچھا رکھا تو اس کی اہم وجوہات یہی ہیں یہ وجوہات ہیں اور یہ بلکل ہٹ کے ذرا پہلی فرس ٹائم ہوا ہے یہ کہ سندھ پولیس میں ہم نے ان کا جب انڈیکشن کیا ہے جو نئی ریکروٹمنٹ ہے اس کے لیے انٹی ایس سے ہم نے ان کو ٹیسٹ کروایا اس میں سے جو کوالیفائی ہوئے ہیں ظاہر ہے وہ بلکل انڈیپنڈنٹ دار ہے پھر ہم نے ان کا سیکالوجیکل ٹیسٹ لیا ہے جو مین چیز ہے اور اس کے بعد تعلیمی میار اور ان کی فیزیک دیکھتے ہوئے ہم نے بغیر کسی سفارش کے اور بغیر کسی لارش کے ان کو انڈیکٹ کیا ایک سیکیورٹی آفسر ہونے کے اناتے کیا میسیج گینا چاہیں گے ایک یہ ہے کہ اگر یہ پاکستان جو اللہ کا دیوی نعمت ہے یہ سلامت ہے تو ہم سلامت ہیں اس کی سلامتیں کے لیے میں میری ایس ایس یو میرے پورا خاندان ہم سب قربان ہم اپنے آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ سیکیور پاکستان دیں گے یہ میسیج صرف ایس ایس یو کا نہیں ہے یہ میسیج ہمارے تمام دفاعی اداروں کا ہے ہماری مسلحہ فواج کا ہے ہمارے پولیس فورس کا ہے ہماری تمام فورس کا ہے خوہ ایس ایس یو ہو یا کوئی بھی پولیس فورس کا ونگ ہو یا تینوں مسلحہ فواج کا کوئی بھی ونگ ہو یعنی ہمارے دفاعی اداروں جانب سے میسیج ہے کہ پاکستان ہے تو ہم ہے اور یہ ادارے ہمارے لیے ہماری سیکیورٹی کے لیے مستعد ہے اور ہمارے لیے اپنے وطن کے لیے ہم سب کے لیے قربانی دینے سے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے اور یہ جاگتے ہیں تاکہ ہم سکون کی چین کی نیم سو سکیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ ہم اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں ہمارا ایمیل ایڈرس نوٹ کر لیں گریفت ایڈ ایکسپرس نیوز ڈار ٹی ویز کے ساتھ ساتھ فیزگوپ پر ہمارا پیج گریفت کے نام سے آپ اس پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور اس ٹیم پر لکھے ہوئے اس نمبر پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں صدام توفیل حاشمی اور گریفٹ ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ